درست کبند ہو شروع تاگڑ میرا آپ سے ایک پرسن ہے کہ کیا پرکرطی کے سنتولن کو بنائے رکھنے کے لیے مانوتہ کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ ساتھ پشو پکشیوں کی جانوروں کی ضرورت ہے یا کہ نہیں آپ جرا سوچئے کہ اگر ہماری پرکرطی میں ہماری دھرتی پر جلچر خکچر یا انہیں پشو پکشی نہ ہو تو کیا آپ مانو کے اسطیتو کی کلپ نہ کر سکتے ہیں اسی وشے کو لے کر آج ہم چرچہ کریں گے میں نریش کاشل دینک اردپرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آج ایک بہت ہی روچک خبر اور اس خبر کے اوپر ہماری انہیں وشے ساتھ ہی ساتھ ہماری سانسکریتی کے وشے پر بھی ہم چرچہ کریں گے میں نریش کاشل داراصل سپریم کورٹ میں پشو پکشیوں کو منوش کے برابر کا درجہ دیے جانے کو لے کر ایک یاچکہ داخل ہوئی ہے اس یاچکہ سے پرکرٹی کے سنتولن میں جانوروں کے مہتوہ پر چھڑی بہنس اور طول پکڑ سکتی ہے بھارت کو خواب سپیروں کا دیش کہنے کی سنگیہ دینے والے پشتمی دیشوں کے تتھا کتھت بدھی جیویوں کا پرکرٹی میں جانوروں کے مہتو کا جیو جیو گیان بردن ہو رہا ہے اس کے مدر نظر آشا کی جانی چاہیے کہ ایسے تتھا کتھت بدھی جیوی اب بھارت کی سمرد سنشریتی پر پنر وچار کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بھارت کی سمرد سنشریتی کے اس کے درشن میں پشو پکشوں کے مہتو پر چرچہ کریں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس یاجکہ کی چرچہ کیسی رہے دراصل دو وکیل ہیں شاشوت آنند اور دوسری ہیں دیویش سینہ انہوں نے اپنی جنہ ہتیاجکہ میں پشووں پکشیوں پر ہونے والی کرورتہ اور دھرم گرنتوں میں ورنیت پشو مہتو کا علیہ کرتے ہوئے جنہ ہتیاجکہ داخل کی اور مانگ کی ہے کہ جانوروں کو منوشی کے برابر قانونی مانتہ دی جائے ہے نم روچک بات تو ادھوکتہ بندوں نے یہ بھی ترک دیا کہ جانوروں میں جیون کو آگے بڑھانے اور مانوطہ کی بھانتی بھاونائیں وقت کرنے کے جو گون ہوتے ہیں وہ پشووں میں انسان کے برابر ہی ہوتے ہیں انہوں نے جانوروں پر ہونے والی کروڑتہ کے کچھ ادھارن بھی دیے اور یہ اس دلیل کے بھوتے جانوروں کو منوشی کے برابر ادھکار دیے جانے کی مانگ اس پر سروچنی آلیہ کی چیف جسٹس ایس اے بوبڑے کا ایک پرشن بھی کچھ کام روچک نہیں تھا ان کا یاچکہ کرتا ہوں سے پرشن تھا کیا آپ یاچکہ کے مادہم سے جانوروں کو اس سیما تک ادھکار دلانا چاہتے ہیں کہ اپنے حقوں اپنے ادھکاروں کو لے کر جو کوٹ میں جا سکیں مقدمہ کر سکیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ جانوروں کو پرسنیلٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں خیر آخر انہوں نے ایک بات بلکل سپشٹ کر دی کہ یہ ٹھیک ہے کہ جانوروں پر کرورتہ بہت ہی باتیں جوہاں کرورتہ جیسی گھٹنا سماچار دیکھنے میں جرور ملتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں کیول پشووں کو اتھپیڑن کو لے کر ہی چرچہ کر سکتے ہیں نہ کہ منوشیے کے برابر ادھکار دیے جانے کو لے کر اور اسی کے ساتھ بوبڑے نے یہ جو یاچکا ہے اس پر کیندر سرکار کو نوٹس بھیج دیا چلیے اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہمارے بھارتی سنشریتی ہمارے بھارتی درشن کی بات تو اسی سندھرم میں جو ہے ہم بات کریں گے کہ دھرم جو ہے وہ مانوتا کا وشتار کرتا ہے منوشی ہی نہیں پشو پکشی بھی اس کی کرونا میں اچھنے پاتے بھارتی سنشریتی میں پشو پکشیوں کے پرتی پریم سہ اشتیت اور یہاں تک کہ ان کی پوزہ کی بھی پرمپرا جو ہے وہ بھارتی سنشریتی میں رہی ہے بھارتی دھرم شاستروں کے انسار جیو کی اتپتی جل سے ہوئی ہے بریدار رنک اپنش جو ہے اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جل میں سکشم جیو کی اتپتی ہوئی اور اس سے دوسرا جیو بنا اور ان کے سنیوگ سے دھیرے دھیرے چینٹی وکری وراہ آدھی جیووں کا وکار ہوا بھگوان وشنو کے دس اوطاروں کی سنکلپ نہ بھی اسی مانتہ کو پشت کرتی ہے بھگوان وشنو نے دھرتی پر سب سے پہلے اوطار جو ہے وہ مطس کے روپ میں لیا ان کا دوسرا اوطار کچھپ کے روپ میں تھا جو کہ ایک اُبھے چر پرانی مانا جاتا ان کا تیسرا اوطار جو تھا وہ وراہ کے روپ میں جو پورا روپ ستھل جل پرانی کہا گیا چوتھا اوطار نرسنگ روپ میں ہوا یہ منوشے اور پشو کا ملا جولا روپ تھا ویدک یوگ میں گو ورشب اور اشو وادی پشو محتو پورن اسطان جو ہے وہ رکھ دیتے ویدک کالین بھارتی عشور سے اپنی پرارتھ ناؤں میں شریشت شاشک اور بدھی مان سنتان کے ساتھ ساتھ اتم پشو کی کامنا بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے منوشے اور انے جیو کے بیچ ساح چرے اتنا پرگاڑ تھا کہ پراتین بھارتی جو لوگ تھے وہ جانوروں کی بھاشا تک کو سمجھنے کی یوگتہ رکھتے رام قطح میں تو پشو پکشیوں کو بہت ہی مہت پورن ستھان پرابت ہے بنوش کے دوران انیک پشو پکشیوں کو بھگوان رام کی مطروت انکمپا ملی تھی جیسے جتائیو شگریب ہنومان ارن رامائن میں اللکھت کشکندہ میں آج بھی اتیدھک ماترہ میں بندر پائے جاتے مچھلیاں تو اکثر ہماری پورا قطحوں میں آتی ہی رہتی ہمارے پوروز منو سے سمندت ایک قطح ہے جس کے انقار ایک بات جب منو سوری دیوتا کو ارج ارپت کر رہے تھے تو ان کی ہتھیلی میں ایک سنہلی مچھلی آگئی اس مچھلی نے منو سے وعدہ کیا کہ اگر منو اسے مکتی دے دیں تو ایک دن انہیں بھاری مسیوط سے بھی بچائیں پرانوں میں سمدر منتھل کی ایک بہت ہی پرچلت قطح ورنیت ہے سور اور اشوروں دوارہ مل کر کیے گئے اس سمدر منتھل میں سرپ جو ہے اس کا واسکی کا واسکی کے روح میں جو پریوک کیا گیا تھا منتھن کے دوران مزار پروت کو سمدر میں ڈوبھنے سے بچانے کے لئے وشنو بھگوان نے کچھب روپ دار ایک آدھار پردان کیا اس منتھن میں جو چیزیں نکلی ان میں کام دینوں گائے اور شنکھ جیسی چیزیں بھی شامل تھیں ہمارے یہاں پراتین کال سے سرب پوزا کا بھی پرچ لگ ہمارے خانکرطی میں گگنچروں کی بھی پوزا کرنے کی پرمپرہ ہے آج کال آپ کو معلوم ہے شرادوں کی دن چل رہے ہیں تو ایسے پتر پکش میں ہمارے پرکھے قوموں کے روح میں آتے ہیں ایسی دھارنہ ایسا ویچار ہمارے گرنتھوں میں ہے جتائیو اور سمپاتی کو گرون کا اور گرون کو کشپ کا پتر مان جاتا ہے تو مطر کام دیو کپری ہے اور گنیش جی کے بھائی بھگوان کارتی کے مور کی سواری کرتے جب کہ دیو شرسپتی کا سبی کو معلوم ہے کہ ان کا جو وہن ہے وہ ہنس ہے بہرحال آج ہمارا یہ دھرم کے اوپر ہمارے ہمارے سمبرد سنسلیتی کے اوپر چرچہ کرنے کا یہ ابھی پرائے کتا ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کو کسی اند وشواش میں دھکے لیں پرنتو ایک پرشن آپ سے یہ بھی کرنا جائیں کہ ہم جل چرک کے بینا پرشو پکشیوں کے بینا جنگل کے راجہ کے بینا ہم مانوتہ کے اسطیتوں کی کلپ نہ کر سکتے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ آج اگر انسان سب بنا ہے تو اس میں یہ شکشہ جو ملی ہے اس میں بہت سی شکشہ ہمیں ان جانوروں سے اور ایسے آکاش کے پکشیوں سے یا جل کے جو جانور ہیں ان سے بھی ملی ہے تو اس کا ہمارا آج کی چرچہ کا عبیپرہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے پرکرطی کا اگر سنگ تلن بنائے رکھنا ہے تو یہ جانوروں کا محتو برابر ہمیں بنائے رکھنا ہوگا جہاں تک قانونی بات کا سوال ہے اس کا کیا نرنے ہوتا ہے یہ تو ہمارے جو آدرنی ہے جو نیای دیش وہی کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اپنی چرچہ کو ورام دیتے ہیں پھر ملیں گے کسی اور کے ساتھ بہت 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 دھنے بات نمسکار تازہ اپنی سوہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں